جمعیت اہلی احدیث گلبرگائن یادگیر کی سرپرستی میں چل رہا ہے بیت المال کے ذریعے غریب مستحق کی پہچان کر ایک جی سی پی دلائی گئی ہے جسے وہ شخص اچھے خاصے پیسے کما کر اپنے پریوار کو خوش رکھ سکتا ہے جمعیت اہلی احدیث ہمیشہ سے بیت المال کے ذریعے زکاة اور عطیات جمع کر پریشان لوگوں کی مدد کرتے آ رہا ہے اس موقع پر جمعیت اہلی احدیث گلبرگائن یادگیر کے صدر جناب بابا نظر محمد خان اور دیگر ذمہ داروں نے بتا ہے یہ ہر سال بیت المال کے ذریعے بیوہ عورتوں کو وظیفہ مریضوں کے علاج کے لیے مدد اور ہر سال کسی ایک مستحق شخص کو کمائی کے لیے انتظام اور غریب عورتوں کو سلائی مشین دینے کے علاوہ پریشان لوگوں کو بیس ہزار روپیہ بینا سوت کے ہینڈ لون دیا جاتا ہے اور خاص کر اس بیت المال کے ذریعے ایجوکیشن میں اسکولرشپ دینے پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے پچھلے سالوں میں کئی مستحق لوگوں کی پہچان کر ٹھیلا بندی آٹو رکشہ اور دیگر ان کے ہنر کے مطابق کاروبار لگا کر دیا گیا ہے جسے آج وہ لوگ اچھا خاصا پیسہ کما کر ایک بہتر زندگی جی رہے ہیں اور اس سال بھی ایسے ہی ایک مستحق شخص کی پہچان کر اسے جی سی بھی دلائے گیا ہے اس موقع پر جمعیتی اہلی حدیث گلبرگین یادگی پرسیرین جناب بابا نظر محمد خان سیکریٹری محمد ارفان کیشہ رسل سوداگر وائس پرسیرین ممتاز احمد صلافی وائس پرسیرین شیخ عزمداللہ فاروخی اور مزید عبدالحق کے پرسیرین عبدالعلیم کے علاوہ دیگر کئی ذمہ دار یہاں موجود تھے تمام لوگوں نے آپ سبھی سے گزارش کر کہا اپنی زکاة اور اتیات کا صحیح جگہ استعمال کرنے کے لیے آپ بیتول مال کا تاؤن کریں تاکہ صحیح مستحق لوگوں کی مدد کی جا سکے مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناجرین سامین اور خواتین اسلام الحمدللہ جمعیتی علی حدیث بلوبرگا کی سرپرستی میں کئی سالوں سے ایک بیتول مال کا نظام شفاف انداز سے چلنا ہے یہ بیتول مال لوگوں سے زکاة اور اتیات کو اکٹھا کرتا ہے اور یومیاں ماہانہ اور اسی طرح سے سالانہ سطح پہ الحمدللہ مستحق افراد تک زکاة اور اتیات کی رقم پہنچاتا ہے ہماری جمعیت کا الحمدللہ یہ اہم کارنامہ ہے کہ جس طرح سے ماہانہ بیواؤں کو اضائف دیا جاتے ہیں اور اسی طرح سے غریب لوگوں کو مالی تعاون کیا جاتا ہے مریضوں کو ان کے دواء اور علاج کیلئے الحمدللہ ایک خاص رقم پہنچائی جاتی ہے اس کی پوری تفصیلات سال میں ہم جمعیت کی طرف سے ایشو کرتے ہیں آمد کیا ہے خرچ کیا ہے ان تمام تفصیلات کے ساتھ ایک اہم کارنامہ جو ہمارے بیت المال کی طرف سے الحمدللہ کیا جاتا ہے چند مخلصین جو اہم اماؤنٹ جمعیت کی بیت المال کو فراہم کرتے ہیں اس کے ذریعے سے سال میں کچھ لوگوں کو خودکفیل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے ٹھیلا بندی اور اسی طرح سے وہ بیوائیں جو گھروں کے اندر ہیں انہیں صلائی مشین فراہم کی جاتی ہے اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو مخصوص رقم دے کر کے کاروبار میں لگائے جاتا ہے تاکہ وہ خود کما کر کے کھا سکے کسی کے سامنے ہاتھ فیلانے کے لائق نہ رہیں یہ ہماری پہلی کوشش اسی مناسبت سے پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹو رکشے دیئے گئے کچھ لوگوں کو آج ان کی حالات پہلے کی مقابلے میں کافی بہتر ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہے کہ جو کما کھا کر کے اپنے گھر کو چلا کر کے اپنے پاس کچھ زائد رقم بھی رکھے ہوئے ہیں یا ممکن ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ وہ آنے والے سالوں میں زکاة دینے کے لائق بھی ہو جائیں الحمدللہ یہ سال اور ان دنوں ایک جی سی بی کا احتمام کیا گیا ہے ایک مستحق انتہائی مستحق فرد کو جی سی بی جمعیت کے بیت المال کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ اس کے غربت میں یہ سہارا بنے اور اسی طرح سے اس کو خود کفل بنایا جا سکے ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا کہ جمعیت کے سرفرستی میں جو بیت المال ہے اس کی جتنی بھی نشاطات ہیں سرگرمیاں ہیں تمام کو میڈیا کے سامنے نیلاتے ہیں البتہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے واضح کی جاتی ہے اس لیے تاکہ بیت المال کی اہمیت لوگوں کے ذہن میں آئے کہ اجتماعی سطح پہ اگر ہم اپنی زکاة کو عطیات کو بیت المال میں دیں گے تو اس طرح سے منظم انداز سے کئی لوگوں کے مشورے اور سوابدیت کی بنیاد پہ اس طرح سے بہتر کام ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہوں گے یہ ہماری کچھ مختصر سرگرمیاں ہیں اور اخیر میں میں آپ تمام ناظرین سے اپل کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ بیت المال جو قائم ہے انتہائی شفاف انداز سے اس کے اندر ایک ایک روپے کی آمد اور ایک ایک روپے کا خرچ جو بھی ہے پورا مفصل انداز سے چارٹ کے شکل میں ہر سال رمضان میں مسجدوں کے اندر چسپا کیا جاتا ہے الحمدللہ اہلی حدیث مساجد کے اندر آج بھی وہ پوشٹر آپ کو نظر آئے گا آپ ہماری اس کارکردگی پر اوپر اعتماد کریں اور جو بھی زکاة ہے عطیات ہے صدقات ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس بیت المال کو فراہم کریں تاکہ اسی طرح سے جو شفاف انداز سے الحمدللہ کام چلنا ہے اس کام کے اندر اور تیزی لائے جا سکے میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے بیت المال کو تعاون کیا یا اس طرح سے خودکفل بنانے کے لئے بیت المال کا ساتھ دیا یا فیلحال جسی بھی جنہوں نے دیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے اور جو بھی ذمہ داران اس بیت المال کو منظم انداز سے چلانے کے لئے کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے دنیا کے اندر اس کا بہتر بدلا دے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے شکل میں اس قادر ہمیں عطا فرمائے آمین جیسا آپ نے اس سے قبل شیخ ممتاز تلفی سے بیت المال کی کارکردگی آپ نے سنی ہے اس میں ایک دو چیز جو ہے اس میں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ گلورگا جمعیت علی جیز بیت المال سے حمدللہ بالخصوص ایڈکیشن جو ہے سکولرشپ کے اوپر زیادہ زور دیا جارہا ہے اس سال کہ میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بیت المال میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرے تاکہ ہم زیادہ بچوں کو جو ہے سکولرشپ دے کے علم کے طرف جو ہے اور دنیا ہی جو ہے ان کے اس کے تعلق سے جو ہے ان کو جو ہے ہم بڑھوڑتی کر سکے کیونکہ کوئی بھی قوم کو اگر مستقبل ان کا بدلنا ہے تو انہیں چاہیے کہ ان کو علم سکھایا جائے تو لہذا اس پہ جو ہے جمعیت الہدیس گلبرگا کے اندر جو ہے کافی مشورے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ سکولرشپ کے اوپر جو ہے بڑا جو ہے فیصلہ لیا جائے گا دوسری اہم بات یہ ہے جیسا ہر مہنے کی پہلی جمعہ الحمدللہ گلبرگا کے اندر پورے مساجد کے اندر ایک ہی اس پہ چندہ ہوتا ہے وہ ہے ہسپیٹل کے لیے ہیلت جو ہے فنڈ کے لیے جو ہے پیسہ جمع ہوتا ہے جس میں دس بارہ بڑے پیشنٹ جو آج کی تاریخ میں جو ہسپیٹل کی جو مہنگائی ہے اس کو نہیں سمال سکتے اس میں الحمدللہ گلبرگا جمعیت حلیدیس بیت المال نے کچھ نہ کچھ دینے کی اللہ اس سے طاعت دیا ہے جیسا کسی کو اگر ایک روپے کی ضرورت ہے تو پچیس پیسے دینے والے الحمدللہ ہم لوگ بن چکے ہیں اور تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس بیس ہزار روپے ایک زمان عرصے دراز سے جو ہے ہینڈ لون دیا جا رہا ہے جو انٹرس فری لون ہے جو الحمدللہ جو بھی عدمی اس کو جو ہے تصدیق کر کے بھیجتا ہے کہ فلان شخص کی سخت ضرورت ہے حمدلللہ ہم لوگ بیس ہزار روپے وہ لوگوں کو ہینڈ لون دیتے ہیں مہینے کو دو ہزار واپیس لیتے ہیں اور ایک زمانے سے جو ہے الحمدللہ یہ سکیم جو ہے ہمارے بیت المال سے بہت اچھا چل رہی ہے اور اس سے علاوہ بھی ٹھیلہ گاڑی جو ہے جو پہلے آٹو دلاتے تھے لوگوں کو آج جو ہے ٹھیلہ گاڑی کے اندر آٹو سے زیادہ لوگ پیسہ کمارے ہیں اس کے اندر کیونکہ ایک شخص جو ہے اگر چار ہزار پانچ ہزار کا ڈیلی جو ہے فروٹ یہ ہو یا ترکاری ہو یہ لے کے اگر باہر نکل رہا ہے صبح سے شام تک محنت کرنے والا اگر ادمی رہا ہے تو ہزار روپے سے زیادہ ڈیلی پیسہ کمارا ہے جو سعودی جا کے لوگ نہیں کمارے ہیں الحمدللہ ٹھیلہ گاڑی میں کمارے ہیں الحمدللہ بھی آپ لوگوں کا سپورٹ رہے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب بابا نظرمت خان صاحب کی زیر اتمام میں ہم لوگ اللہ کے فضل وکم سے ہم ہر وقت کام مسترکہ طور پر کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ اجتماعی میں بڑی طاقت ہوتی ہے ہماری جو زکاة عطیات جب بکھر کے رہ جاتے ہیں کسی کو ہزار دو ہزار دیتے ہیں تو کسی بھی کام میں نہیں آتی الحمدللہ یہ استماعی طاقت آج کئی لوگوں کو اپنے گھروں کو چلانے کی طاقت بنائی ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو ٹم ٹم چلاتے تھے مگر ان کے پاس ٹم ٹم کا کراہ نکال کر گھر چلانا مشکل ہوتا تھا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ٹم ٹم دیا کئی لوگ ایسے تھے جو کراہ کی آٹو چلاتے تھے مگر اس میں گزارہ نہیں ہوتا تو ہم نے دیکھا کہ گریب ہیں شریف ہیں اچھے لوگ ہیں تو ہم نے ان کی انکوئری کی باقیدہ ہم وہاں سے انکوئری کرتے ہیں جہاں سے وہ لوگ رہتے ہیں اور ہماری ایک ٹیم ہوتی ہے اس کو باقیدہ ویریفائی کرتی ہے تب جا کر ہم اس کو دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کئی سالوں سے بیت المال کا کام چل رہا ہے اور ہم خاص طور پر آئی سے فنڈنگ بھی دیتے ہیں لیڈیز کو لیے جو گھر بیٹھ کر اپنا گزارہ کرتے ہیں جیسے سلائی مشین ہے یا گھر میں کوئی گھر سے باپردہ رہ کر باہر نہ آ کر کسی طرح کا سامنا نہ کر کر محول کا وہ گھر میں بیٹھ کر اپنا گزارہ کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری کارکت گیا ہیں جو اس وقت ہم پیش نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسی استعمیت کے ترجیح دے ایسی استعمائی جماعت کے ساتھ چلے تاکہ مسلمانوں کو اور جو یتیم غربہ خاص طور پر جو بے حال ہیں ان کی مدد کرے کیونکہ یہ اسلام کا فریضہ ہے کہ ہمارے پاس جو مال والے ہیں ان کا مال لے کر غریبوں کو دیا جائے تو میں آخر میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اس بیت المال کی استعمیت کے ساتھ چلے اور جو جی سی بی آز دیئے ہیں جو لوگوں میں اس میں تاؤن کے ہے اللہ ان کے کمائی میں ان کے عالی اولاد میں برکت دے اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک جھٹ ہو کر ہمیشہ رہنے کی توفیق دے وآخر الدعوانہ الحمدل رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علی رسول کریم اما بعد آج بطارق دو جون دو ہزار چوبیس جمعیت کی جانب سے ایک مستحق کو جو ہے جی سی پی عطا کی گئی ہے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بیت المال کو اور جمعیت اہل حدیث کے مداروں کو اس بات کی توفیق دی کہ کچھ غریبوں کی مدد کر سکیں جس پر اللہ رب العالمین کا بڑا شکر ہے احسان ہے اور پھر جو بھی دیئے ہیں لوگ بیت المال میں اپنے صدقات عقیات زکاة اور ان کا پیسہ اس گاڑی میں لگا ہے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے اللہ رب العالمین دینے کو قبول فرمائیں ان کے اعلیٰ اولاد میں ان کے مال میں برکت اور آفیت اتا فرمائیں بیت المال اب سے نہیں بلکہ انیس سے بیس سال قبل سے یہ چیزیں کرتے آ رہا ہے اب فی الحال ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے اور مشکلات نہیں آئیں گے بلکہ یہ ایک بیت المال کی خاصیت ہے کہ بیت المال یہ چیزیں عطا کر کر ان کی جو ہے فیملی کو اسٹینڈ کراتا خودکفیل بناتا ہے تاکہ وہ لوگ بانگنے والے نہیں بلکہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ دینے والے بن جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجتماعی طور پر جب زکاة صدقات عطیہ جمع ہوتے ہیں تو بلکہ ایک نہیں بلکہ پوری فیملی کو اسٹینڈ کیا جا سکتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زکاة کو گھر کے کام کرنے والیوں کو ہزار رب دے رہے ہیں اس کو پانچ سو دے رہے ہیں اس کو پانچ سو دے رہے ہیں بجائے اس کے ایک جگہ جمع ہو کر بیت المال کی طرف ان کو روح کریں جائیے وہاں جائیے ہم ان کو دیتے ہیں تو ان کے ذریعے سے انشاءاللہ بیت المال سب کی مدد کر سکے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زکاة کا مال ہو یا صدقات ہو یا خیرات ہو یا عطیات ہو جو بھی ہو بیت المال میں جمع کریں تاکہ اجتماعی طور پر ایک نہیں بلکہ کئی افراد اور کئی خاندان کی مدد کی جا سکتی ہے رب العالمین سے دعا ہے اور خواہش بھی ہے آپ تمام سے بھی کہ آپ اپنے زکاة کی رقم صدقات کی رقم جو ہے بیت المال میں جمع کریں اللہ رب العالمین سب کے دینے کو قبول فرمائیں اللہ رب العالمین دینے والوں کی بیار روزی میں بھی برکت عطا فرمائیں آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ This video presented by Peace Islamic International School branch Hagragah Road and Miss Bahar Nagar Gulbarga Students getting education for both the worlds Best academic English education Diploma in Arabic 2024 admission started Contact and visit school for more details